ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے مزیدار اب آپ اس کی مجھے کریں اوپر سے آپ نے تھوڑ سے گرین اینئن کے ساتھ اس کو ٹوپنگ کر کے سرب کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خورم ریاض آپ دیکھ رہے ہیں زامن فورد امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ریسپی چکن شاشلک ریسٹرون ڈسٹائل مزیدار بہت ٹیسٹی ڈیلیشیز بنتے ہیں اب تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں مزے مزے کی ریسپیت انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چکن شاشلک میں یہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ آپ دیکھ لیں تقریبا میں نے 120 گرام کے قریب چکن لے دیا اس کی میں نے کیوپس کی شکل میں چکور چکور بوٹیاں کٹ کر لیں آپ دیکھیں اس طریقے سے کیوپس کی شکل میں آپ نے چکور چکور اس کی بوٹیاں کٹ کر لیں تقریبا تین جوہے لیسن آپ نے بلکل فائنلی چاپ کر لینا ہے کٹ کر لینا ہے ون ٹی سپون کون فلور آپ لے لیجئے گا تقریبا دو میڈیم سائز کی پیاز اس کو بھی میں نے کیوپس کی فارم میں کیوپس کی شکل میں کٹ کر لیا آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک میڈیم سائز کا کیپسکم تھا اس کو بھی میں نے کیوپس کی شکل میں کٹ کر لیا اس کے علاوہ چاول ایک گھنٹہ پہلے بھوکے رکھے تھے اس کو ہم نے کر لینا ہے بوائل اس کے ساتھ تھوڑی سی ویجیٹیبل زید ہوں گی وہ دیکھنے آپ تقریبا تھوڑی سی بنگو بھی تھوڑی سی گاجر تھوڑے سے کیپسکم دلکل فائنلی آپ نے چاپ کر لینا ہے تاکہ چاول کے ساتھ ہم نے اس کو کر لینا ہے بوائل چاول آپ نے ایڈ کر دینا ہے پانی آپ پہلے گرم کر لی جیگا اس کے بعد بسمنارخمانہیں آپ نے چاول ایڈ کر دینا ہے چاول کے ساتھ ہی آپ نے اس میں جو ویجیٹیبلز تھیں گاجر شملہ یہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کر لی جیگا کیپسکم گاجر تھوڑے سے بنگو بھی آپ نے ایڈ کر کے اس میں ایک مرتبہ آپ نے چمچ گھوما لی جیگا تاکہ یہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں گھل جائیں آپس میں ٹھیک ہے ایک مرتبہ گھوما لینے کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں اپنے شاشلک کی طرف شاشلک بنا لیتے ہیں جتنی دیر میں یہ بوائل ہوں گے اتنی دیر میں انشاءاللہ ہمارے شاشلک بھی بن کر تیار ہو جائیں گے تقریبا اس کو ساپ سے آٹھ منٹ لگیں گے بوائل ہونے میں یہ بھی مزدہ بوائل ہو جائیں گے شاشلک میں آپ نے سب سے پہلے 2-3 ٹیبر سپون وائل لے لینا ہے وائل جو ہلکا سا ہیٹ ہوگا تو آپ نے اس میں لیسن ایڈ کر دینا ہے لیسن آپ جیسے ہی ایڈ کریں گے آپ نے اس میں چکن کو اچھا سا سوتے گولڈن براؤن فرائیٹل دینا ہے بسم طرح رقمانی پھر چکن ایڈ کر لو آپ نے چکن کو اچھی طرح فرائی کر لینا ہے فرائی کر لینا کے بعد آپ نے اس میں ون بائی ون جو ویجٹیبلز مکال کے رکھی تھی وہ آپ نے ایڈ کرنے بہت مزدار ویسٹون ڈسٹائل یہ شاشلک بھی ترائیز بنتے ہیں انشاءاللہ ایٹ کے حوالے سے رمضانوں کے حوالے سے ٹرائ کرئے گا اس پوائنٹ پر آپ نے اس میں کیپسگم اور جو ہم نے پیاز کٹ کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دینے ایک مرتبہ اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے ساری چیزوں کو اس کو یہاں پر آپ نے سوتے کرنا ہے اچھی طرح زیادہ نہ پکا لیجئے گا یہ ایک دم سوگی ہو جائیں گے سوتے کر دینے کے بعد آپ نے اس میں تقریباً 3, 2, 4 ٹیبل سپون بھر کر کچب کسی بھی برین کاب لے لیجئے گا وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اچھی طرح مکس کر دیجئے گا اور جو مسالے اس میں ایڈ ہوں گے وہ آپ دیکھ لائے تقریباً 1 ٹی سپون دڑا میریچ 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون سالٹ یہ تین مسالے اس میں جائیں گے اس میں رحمہ نہیں مسالے ایڈ کر لیتے ہیں دڑا میریچ بلیک پیپر سالٹ آپ نے اسی پوائنٹ پر ایڈ کر دینے کے بعد تقریباً اس میں ہاف کب آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے اس میں رحمہ نہیں پانی ایڈ کر لوں پانی ایڈ کر دینے کے بعد آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ تقریباً دو منٹ کے لئے کک کرنا ہے اچھی طرح مکس کر لیجئے گا دو منٹ کک کر لینے کے بعد اس میں جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں وہ بتاتا ہوں ٹیسٹی مزدار شاشلک بنتے ہیں اس پوائنٹ پر آپ نے تقریباً دو منٹ کک کر لینے کے بعد اس میں آپ نے سوسز ایڈ کرنی ہے سویا سوس پہلے آپ ایڈ کر لیجئے گا تقریباً 1.5 ٹی سپون 1 ٹی سپون چلی سوس اور 1.5 ٹی سپون سرکا یہ ایڈ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو ایک مرتبہ مکس کر لینا ہے دین آپ نے اس میں جو ہم نے کون فلور نکال کے رکھا تھا ایک منٹ سوسز کے ساتھ اچھی طرح کک کر لینے کے بعد آپ نے اس میں جو ہم نے کون فلور نکالا تھا اس کو پہلے ہم نے پانی میں ڈپ کر کے اچھی طرح اس کو بھول لیں گے انشاءاللہ وہ بھی بتاتا ہوں بہت مزدار ڈیسٹی ڈیلیشئیر یہ ریسپی بنتی ہے انشاءاللہ آپ ٹرائے کریے گا اب آپ نے اس میں تقریباً ایک گھوٹ کے قریب پانی ایڈ کرنا ہے اور آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی لنس نہ بنے اور آپ نے یہ جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے یہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ گھڑا گھڑا ہو جائے شانشلک کو آپ نے تقریباً دو منٹ اچھی طرح کک کرنا ہے سارے مسالوں کے ساتھ کون فلوز کے ساتھ تاکہ ساری چیزیں آپس میں گھل جائیں مزدار سا گھڑا گھڑا بھی ہو جائے چاول کے آپ لوک چیک کریں چاول بوائل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے کھلے کھلے اس پوائنٹ پر آپ نے فلیم بند کر دینی ہے اس کو ڈش آؤک کر کے انشاءاللہ اس کی آپ کو فائنل لوک بھی چیک کر آتا ہوں ڈش آؤک کر لیتے ہیں چاول ایک طرف آپ نے چاول نکال لینے ہیں ٹری میں سرونگ ٹری جو ہوتی ہے ریسٹوران میں جس طرح سر کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن ایک طرف آپ نے چاول نکال لینے ہیں دوسری طرف آپ نے شانشلک جو ہم نے بنایا تھا تیار کیا تھا وہ آپ نے نکال لینا ہے بلکل اسی طرح ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے مزدار اب آپ اس کی لوک چیک کریں اوپر سے آپ نے تھوڑ سے گرین انین کے ساتھ اس کو ٹوپنگ کر کے سرف کر دیجئے گا اب آپ اس کی فائنل لوک چیک کریں ماشاءاللہ بہت مزدار انٹیلیشیز ٹیسٹی یہ ڈش بنتی ہے انشاءاللہ آپ ٹرائے کریے گا امید کرتا ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح نہیں نہیں ریسپیز کے ساتھ میں حاضر ہوتا رہا مجھے دیں اجازت مجھے میری فائنلی کو دعا میں یاد رکھیے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ